پتہ مرنا ہے لیکن اس طرح مرنا ہے کہ کوئی سنبھالنے والا بھی نو ایسی موت مرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہو کے کہہ رہا ہے یہ واقعی ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں تا رہی ہے سوکت کہ کچھ سمجھ نہیں آرہی جب چھوٹے فائر ہوتے ہیں ہمیں آواز آتی ہے ہر وقت آتی ہے جس ٹائم بھی ہوتے ہیں چاہے پانڈو پہ ہو چاہم بھی ہو فائرنگ کی آواز آتی رہتی ہے لیکن وہ والے فائر تو ہمارے جیسے سر پہ تھے ان کی آواز بہت سخت تھی بچے بہت ڈرے ہوئے تھے ایک تو بےوش ہو گیا ساتھ چھوٹا بیٹا جو ہے ساڑھے تین سال کا وہ بےوش ہو گیا تھا جو بڑا بیٹا ہے اس نے سب کچھ سنائے پھر وہ یہ ایک کلمے بھی پڑھتا رہا ہے جو اس کو آتا رہا ہے وہ پڑھتا رہا ہے میں رو رہی تھی کہہ رہا تھا کیوں رو رہی ہے مما یہی کہا کہ کیا پتہ آج مارا آخری دنیں کیا ہے یہ بچوں کے سامنے جو ہے نا کیلا بندہ مار جائے کوئی مسئلہ نہیں بچوں پہ کوئی آنچ نائے اور یہ پورے گاؤں میں یہ یال تھا ہر بندہ جو ہے جو درہ ہوئا تھا ہر بچہ درہ ہوئا تھا وہ فائر یہ ایسا تھا کہ ایک لنٹر میں تھے ہم تو یہ پورا مکان ایل رہا تھا 98 کے بات ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح کی چانک فائر شروع ہو جائے گا ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم نے چونکہ باس سرور سے ٹریڈ ہو رہی ہے یہاں پہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اس طرح کی جو نا یہ فائریں گا چانک جو نا ہمارے اس علاقے پہ جو نا وہ اندستانی آرمی جو نا فائر کرے گی اب کھان جائیں گے کہیں بھی نہیں جا سکتے اب کہیں بھی نہیں جا سکتے سوائے تقریب برداشت کرنے کے کیا کریں گے اور اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے نا سوائے یہ تقریب برداشت کرنے کے نا اب یقین ہے لوگ زخمی ہوں گے پریشان ہوں گے پہ مریں گے ہمارے جو مکان ہیں یہ اس کے چادت چاد مکان ہیں تو چادت چاد مکان میں تو مشکل ہے یہاں پہ رہنا اکثریت کے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں اس طرح کی مکان میں رہتے ہیں تو وہ سیفٹی نہیں ان کے لیے تو انہوں نے کہا جانا ہے خود بخود بھی تو زمین تو جگہ نہیں دیتی ہے کہ آپ اندر ہمارے اندر آ جائیں تو آپ کو عام جگہ دیں گے تو اس وجہ سے جو نا وہ دار اور خوف کی وجہ سے جو نا وہ لوگ جو نا یہاں سے تقریبا جو نا ہمارے گاؤں سنے کے لئے تھے تو یہی آمچے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمارے سا یہ مدد کرے اگر وہ مہرچے نہیں ملنکہ دے سکتے کم کم بطور قرصہ پیسے دے دے تاکہ لوگ خود بخود نہیں آپنا کام کر سکے لین اپس کنٹرول کے اس طرف سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ ان سے ہم کبھی پوچھتے ہیں جو مل جائے تو وہ ہی بولتے ہیں کہ ہمارے پاس سیفٹی ہے ہمیں گورنمنٹ نے بنا کے دی ہوئی ہے یہاں پر گورنمنٹ میں پاکستان میں گورنمنٹ میں کچھ بھی نہیں دیا ہوگا یہ کہ بس جب بھی شور ہوتا ہے وہ بچوں کو سکول ہی نہیں بلاتے کہتے ہیں چھوٹے بچے جب ان کی پڑھائی کے بھی نقصان ہو رہے ہیں ہمارے ادھر ظاہر سکول میں بھی کوئی مور چاہ رہی ہیں کوئی یہ فاسد ایک دام نہیں ہے یہاں پہ اس نے بندہ سوچتا ہے چاہے گھر میں ہی رکھ لیں چلو پاس ہو گے نا اس ٹائم کدھر جائیں گے اس دو تین ماہ میں یہ عالم ہے کہ ہم لوگ کہیں دور پار بھی نہیں جاتے ہیں کیا پہ تک کیا ہو جائے جب دن آتا ہے تو دن بھی اسی خوف و راس میں گزر جاتا ہے رات بھی ہوتی ہے یہ سوچ کے گزارہ کرتے ہیں کہ رات کو فائر نو